اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحتو القائلون و لا يحصی نعمہ اللہ دون و لا يودی حقہ المجتہدون الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبَا عِنْكُمُ الرِّجْسَا وَأَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطْاہِرَكُمْ تَطْهِيرًا محمد و علیہ اما بعد قال الامام حسین علیہ السلام فَقَدْ نَذَلَا بِنَا مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ تَرَوْنَا وَأَنَّ الدُنِيَا قَدْ تَغَيِّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفَهَا وَلَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا سُبْعْبَتٌ كَسُبْعْبَتِ الْإِنَا درود پڑھئیے محمد و علی محمد برم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار ہیں خداوند مطال کے خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی ذکر نبی و آل نبی کا احتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت یہ توفیق اتا فرمائی ہم سب اس توفیقِ الٰہی پر بارگاہِ الٰہی میں شکر گزار ہیں یقیناً کائنات کی سب سے بڑی نعمت آل محمد کا ذکر ہے اور یا اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا ذکر ہے یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہے یا اللہ کے مصطفیہ اللہ کے مرتضیہ اور اللہ کے مجتبہ بندوں کا ذکر ہے مصطفیہ مرتضیہ اور مجتبہ یعنی جن کو اللہ نے چن لیا ہے مصطفیہ کا معنی چنے ہوئے مرتضیہ چنے ہوئے مجتبہ اللہ کے چنے ہوئے بندے اللہ کا قانون ہے اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کا ذکر چنے ہوئے سے کراتا ہے یقیناً یہ ایک سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اللہ کی انعیت ہے کیونکہ یہ ذکر ذکر نبی اور آل نبی آج دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کون کرا رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اس ذکر کو کروانے والا خود اللہ ہے خود خدا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ تم میرا ذکر کرو اور اہلِ بیتِ اطحار علیہم السلام نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا اللہ کے ذکر کو کائنات کو بتایا اور اتنا بلند کیا کہ اب اللہ اہلِ بیت کا ذکر کر آ رہا ہے اور عزیزانِ محترم یہ ازاداری یہ مجالس یہ ذکرِ نبی اور آلِ نبی یہ ذکرِ علی اور اولادِ علی یقیناً یہ نسلوں کی بقاہ کے لیے ہے عالمِ انسانیت کی نجات کے لیے ازاداری ہے ازاداری کے حوالے سے کیونکہ میں آپ کی خدمت میں آج کوشش کروں گا کہ مختص کیونکہ مجلس ایک ہے اس لیے کوشش ہوگی کہ اس میں امامِ حسنِ مجتبع علیہ السلام کے حوالے سے اللہم السلام علیہ محمد وآلہ اللہم اللہم اکبر آرہ رسول اللہ آرہ حیدری یا علیہ اب ماشاءاللہ جتنی تعداد میں ہیں امامِ حسن کی ذاتِ اقدس پہ آپ نے درود ایسے نہیں پڑا جیسے حق بنتا ہے مل کے پڑھئے امامِ حسن کی ذات پہ صلوہ جزاک اللہ عزیزانِ محترم عزادارانِ ابا عبداللہ توجہ سنیں یہ ذکر یہ عزاداری یہ ذکر نبی و آلِ نبی یہ ذکر علی و اولادِ علی اس لیے ہے کہ یہ عالمِ انسانیت کی نجات کے لیے اللہ نے یہ ذکر رکھا عالمِ انسانیت کی بقا کے لیے نہ کہ صرف مسلمان بلکہ عالم انسانیت کی بقا کے لیے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے شیعہ سننی دونوں کتابوں میں یہ فرمان اللہ کے نبی کا موجود ہے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے ذینت دو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اہلِ سنت برادران کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو اس کی وجہ کیا ہے کیوں علی کا ذکر رکھا گیا کیوں اولاد علی کا ذکر ہے کیوں حسین ابن علی کا ذکر ہے کیوں حسن ابن علی کا ذکر ہے ازان محترم میں جوانوں سے عرض کروں گا بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں میں جوانوں کے لئے عرض کروں گا کہ دیکھیں اس ذکر کا فلسفہ اس ذکر کی لوجک اس ذکر کی حکمت اور اس ذکر کے مقصد اور حدف کو پہچانے اس ذکر کے فوائد بہت سارے ہیں لیکن فوائد مقصد نہیں ہوتے مقصد میں اور فائدے میں فرق ہے فوائد فائدے کی جمع ہے فائدے بہت سارے ہیں لیکن جب تک ہماری نگاہ فائدوں پہ رہے گی ہم مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے مقصد پہ نگاہ رکھیں فائدے خود ملیں گے فائدوں کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑتا نگاہ انسان اپنی مقصد پہ رکھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادتوں کا مقصد رکھا نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے عزداری ہے یہ ذکر اہل بیعت ہے یہ سب عبادت ہے اور عبادتوں کی حکمت خداون تبرک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان عبادتوں کی حکمت سنیے گا اس ذکر کی حکمت یہ ہے ان دو جملوں میں اگر سمجھ آ گیا تو یقیناً میری محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی تو مجھے سنیے گا یہ ذکر علی اس لیے نہیں ہے کہ علی کو کہیں پہنچانا ہے یہ ذکر علی اس لیے ہے کہ سننے والوں کو علی تک پہنچانا ہے سننے والوں کو کہیں پہنچانا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے کہیں پہنچانا ہے مجھے اور آپ کو اپگریٹ کرنا ہے اپگریٹ کرنا ہے تو مجھے سنیے گا اپگریٹ کرنے سے مراد کیا ہے ابھی ہم کس لیول پر ہیں اور ابھی ہم نے جانا کہاں ہے یہ سنیے گا آپ تو جی سنیں میں آپ کو یہاں کچھ تاریخ بیان کروں گا دیکھیں جتنے بھی ہمارے گیارہ امام کی تاریخ ہے بارویں پردہ غیب میں گیارہ اماموں کی تاریخ ہے بہت تلخ تلخ تاریخ ہے تلخ حقیقت ہے تلخ اس لیے ہے کہ دیکھیں مظلومانہ تاریخ ہے امام اول سے لے کے گیارویں تک کوئی امام مقتول ہے کوئی مسموم ہے کوئی تلوار سے اور کوئی زہر سے شہید کر دیا گیا اسیر ہیں قید میں ہیں قید و بند میں ہیں سلاسل ہے توک ہے اتنی اسیریاں کیوں ہیں توجہ سنیے گا کیوں آئمہ کو اتنے شکنجوں میں رکھا جاتا تھا کیوں آئمہ کے اوپر ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا ایسا وہ کر کیا رہے تھے یا ان سے کیا حکومتوں کو خطرہ ہوتا تھا بن امیہ کا دور ہو یا بن ابباس کا دور ہو سنو ادوار کے اندر اب توجہ سنیے کہ میں تاریخ بیان کروں گا اور تاریخ تاریخ ہوتی ہے تاریخ شیعہ سننی نہیں ہوتی اس کے ہسٹری ہے نا ہسٹری کی کتابوں کے اندر اہل سنت مورخین نے بھی لکھا شیعہ مورخین نے بھی لکھا توجہ سنیں آئمہ کی تاریخ ہے کیا تاریخ ہے اس تاریخ پر آنے سے پہلے میں ایک جملہ یہاں نقل کروں گا کہ دیکھیں امیر المومنین کے ایک عرضو بھی ہے مولا علی کے ایک عرضو ہے مولا علی کا ایک فرمان ہے مولا علی جناب کمیل کا ہاتھ پکڑتے ہیں توجہ سنیے گا کمیل ابن زیاد نقعی کمیل کون ہے جن سے دعا کمیل منصوب ہے دعا کمیل مشہور ہے آپ سب سنتے ہیں جناب کمیل کا مولا علی نے ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے ایک سہرہ تھا نقلستان یا قبرستان تھا وہاں لے گئے دور سہرہ میں لے گئے اور امام نے ایک شکوا کیا دیکھیں علی شافی محشر بھی ہے اور شاکی محفر بھی ہے محشر بھی ہے توجہ سنیے گا شافی محشر وہ ہے جو شفاعت کرے اور شاکی محشر وہ ہے جو شکایت بھی کرے اب توجہ سنیے گا اور رسول اللہ کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شافی بھی ہیں اور شاکی بھی ہیں شاکی اسے کہتے ہیں جو شکایت کرتا ہے اور شافی اسے کہتے ہیں جو شفاعت کرتا ہے حضور کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ شافی بھی ہیں اور شاکی بھی ہیں کس بارے میں اللہ کے نبی امت کی شفاعت تو کریں گے مگر اس سے پہلے اللہ سے شکایت بھی کریں گے کس کی شکایت کریں گے قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے میرے رب میری امت نے قرآن چھوڑ دیا قرآن ہے قرآن سورہ فرقان کی آیت میں اس کا مفہوم پیش کروں میری امت نے قرآن چھوڑ دیا ازان محترم سوال یہ بنتا ہے بھئی اتنا قرآن تو ہے اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے سب کچھ ہے کیا قرآن چھوڑ دیا تو آیا آ کر دیکھتے ہیں رسول اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن قرآن صرف تلاوت کی حد تک نہیں قرآن ایک آئین ہے قرآن کونسٹیوشن ہے قرآن اللہ کی جانب سے مقرر کردہ یا نازل کردہ قانون زندگی ہے تو جو سنیے گا کس کے لئے قرآن نازل ہوا ہے پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ یہ قرآن نازل ہوا عوام الناس کے لئے سب کے لئے شیعہ سننی سب کے لئے عوام الناس کے لئے ہماری ہدایت کے لئے قرآن آیا ہے فرزان مہتم تو جو سنے گا اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے میری امت نے میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا یا ربی اے میرے رب میری امت نے قرآن چھوڑ دیا قرآن چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن تلاوت کی حد تک تو ہے لیکن زندگیوں میں نافذ نہیں ہے implement نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کہ آئین جو بنتا ہے نہ مثال کے طور پر آپ مثال لیں پاکستان کا آئین ہے یا نہیں ہے پاکستان کا constitution ہے یا نہیں ہے ہے موجود ہے جوڈیشری کے اندر موجود ہے قانون بنا ہوا ہے البتہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسلامی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن آئین ہے اب مملکت پاکستان کے رہنے والے تمام پاکستانیوں کو ضروری ہے کہ آئین کی پاسداری کریں آئین پہ عمل کریں آئین کس لیے بنتا ہے آئین کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں بنتا کہ بس وہ کتاب میں رکھا رہا ہے اچھی جگہ پہ رکھا رہے اور آئین کا احترام تو کرتے رہیں لیکن آئین پہ عمل نہیں کریں ازان مہتم توجہ کیجئے گا توجہ ہے تو میں آگے بڑھوں آئین پہ عمل ضروری ہے آئین پہ implement ضروری ہے جب تک آئین نافذ نہیں ہوگا آئین بننے کا حق ادا نہیں ہوگا دنیا میں جتنے آج آئین بنے ہیں توجہ میں سنیئے گا یہ جتنے بھی آئین ہیں چاہیے یورپ کے اندر کوئی constitution ہو آئین ہو آسٹریلیا کے اندر کوئی آئین ہو امریکہ کے اندر کوئی آئین ہو پاکستان کے اندر کوئی آئین ہو اسلامی ممالک کے اندر ستاون اسلامی ممالک کے اندر کوئی آئین ہو جو بھی آئین ہیں ابھی ہم اس بحث میں نہیں جارے کہ اسلامی ہے یا نہیں ہے ابھی ہماری بحث یہ نہیں ہے لیکن بس تسلل کے ساتھ سنیے گا جتنے بھی دنیا میں آئین بنے ہیں اس لیے بنے ہیں تاکہ ان پر عمل ہو ان پر عمل کیا جائے نافذ ہو جائیں معاشرے کے اندر نافذ ہو جائیں یہ تمام آئین بنائے انسانوں نے لیکن ایک ہی آئین ہے جو اللہ نے نازل کی وہ قرآن ہے اور وہ اللہ نے اس لیے دیا تاکہ تم اپنی زندگیوں میں نافذ کرو آیا کر دیکھیں اہلِ بیت کسی لیے آئے ہیں توجہ سنیے گا اب اللہ کے نبی حجت الودا کا آخری خدبہ ہے حجت الودا کا آخری خدبہ آخری خدبہ ہے آخری حج ہے حضور دنیا سے جانے والے کیا کہہ رہے ہیں میں دو گرہ قدر چیزیں تمہارے درمیان میں دے کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرا میری اطرت دوسرا میرے اہلِ بیت کیوں دے کے جا رہا ہیں یا رسول اللہ کہاں کے لیے دے کے جا رہا ہیں یہاں کے لیے دے کے جا رہا ہوں کہاں اس زندگی میں یہ جو پچاس سو ساٹھ سالہ زندگی ہے نا اس میں دے کے جا رہا ہوں قرآن پر عمل کہاں ہوگا یا رسول اللہ قبر کے بعد نہیں قبر سے پہلے قرآن ایمپلیمنٹ کی جگہ یہ زندگی ہے پچاس سو سالہ جتنی بھی زندگی ہے اللہ نے دی ہے یہاں دے کے جا رہا ہوں اللہ کے نبی نے خدمہ میں یہ نہیں کہا یہاں کسی بھی آئین کے تحت رہنا وہاں پہ پھر میں میں لوں گا یہ کہا نہیں کہا یہاں جو دے کے جاؤں وہ تھام لو میں جو یہاں دے کے جاؤں وہ تھام لو اور ان کا دامن مضبوطی سے تھامو اور دونوں کا تھامو ایک کو بھی چھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے بس ازیان مہتم توجہ سنیے گا قرآن آئین ہے آئین پر عمل جو کراتا ہے نا اس کو حاکم کہتے ہیں توجہ سنیے گا آئین پر عمل کون کراتا ہے حاکم اللہ کے نبی نے کہا میں قرآن اور اہل بیت قرآن اور اہل بیت اب سنیں اسی حجت الویدہ کے خدمے میں مشہور حدیث ہے آپ سب کو یاد ہے کہ منکنتو مولا فہزالیون مولا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جس طرح تمہارا مولا ہوں اسی طرح اب میرے بعد یہ علی مولا ہے مولا کا معنی کیا ہے توجہ سنیں قرآن آئین ہے علی وہ حاکم ہے جو امت سے قرآن پر عمل کروائے گا ان دونوں کو سنیں کیسے دونوں ساتھ ہیں آئین بھی اللہ نے دیا حاکم بھی اللہ نے دیا یہ دونوں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں دونوں دے کے جا رہا ہوں میرے بعد علی کا دامن تھام کے رکھنا اب توجہ سنیں مسلمانوں کی بڑی تلخ تاریخ ہے یہاں حضور کی آنکھ بند ہوئی رسول اللہ دنیا سے گئے کیا امت نے دامن تھام کے رکھا کیا دھام کے رکھا نہیں ابھی رسول اللہ کو گزرے ہوئے نوے دن بھی نہیں ہوئے تھے نائنٹی ڈیز نوے دن بھی نہیں گزرے تھے کہ نبی کی بیٹی باہر نکلتی ہے توجہ سنیں میں مسائب نہیں پڑھ رہا میں تاریخ پڑھ رہا ہوں لیکن یہ مسائب بھی ہیں زہرہ کے مسائب ہیں نبی کی بیٹی باہر نکلتی ہے میں تمام جہاں تک آواز جاریے تمام مسلمانوں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک تمام مسلمانوں کو میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ کتابیں پڑھیں دیکھیں کیا ہوا ہے آل رسول کے ساتھ کیا ہوا آل رسول کس طرح مظلوم کر دیئے گئے دنیا کے اندر دیکھیں ادھر نوے دن نہیں گزرے نبی کی بیٹی باہر نکلتی ہے صحابہ کے گھروں کے دروازے بجاتی ہے صحابہ کے گھروں کے دروازے بجا کے کہتی ہے کیا تمہیں وضو یاد ہے وضو کا طریقہ میرے بابا نے سکھایا کہا بنتِ رسول یاد ہے تیمم یاد ہے بنتِ رسول یاد ہے فقہی احکام شرعی احکام یاد ہے یاد ہے وراست یاد ہے شرعی طور پر وراست کے جو حقوقیں یاد ہیں بنتِ رسول یاد ہیں سب نے کہا یاد ہیں جہان زہرہ نے کہا یہ بتاؤ غدیر یاد ہے سنیں گے صحابہ کے جملے معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ صحابہ کے جملے ہیں تاریخ میں سنیں گے جملیں یہ تابعین کی بات نہیں ہو رہی تابعین وہ ہیں جو صحابہ کے بعد والی نسل ہے صحابہ کے بعد والی جنریشن کو تابعین کہا جاتا ہے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا مگر بعد میں صحابہ کے فالور رہے لیکن صحابہ وہ جنریشن ہے صحابہ وہ نسل ہے جو حضور کے پاس بیٹھ کے قصب فیض کرتے تھے ان میں کاتبین وہی بھی موجود تھے کاتبان وہی وہ ہیں کہ رسول اللہ پہ وہی نازل ہوتی تھی بیٹھ کے لکھتے تھے کاتبان وہی اتنا بڑا مقام صحابہ موجود ہیں اب صحابہ کے دروازے بجا کے نبی کی بیٹی کہتی ہے غدیر یاد ہے ابھی نوے دن نہیں گزرے غدیر یاد ہے تو جواب سنیں جواب تاریخ میں بڑا طلق جواب ہے ادھر نبی کی بیٹی کو جواب کیا دیتے ہیں یہ تاریخ میں لکھے ہیں جملے کہ معذرت بنت رسول یاداش کمزور ہے یاداش کمزور ہے وضوع یاد ہے فقیح احکام یاد ہیں قیموم یاد ہے وہ بھول گئے بھولے نہیں تھے بھولایا جا رہا تھا بھولایا جا رہا تھا اب آئیں توجہیں سنیں میں نے لانا آپ کو امام حسن تک ہے اس لئے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں لانا امام حسن کے دور تک ہے کہ امام حسن کے دور میں ہو کیا رہا ہے کیوں اتنے مظلوم ہوگا ہے ازہرہ کا بیٹا سنیں ازہرہ محترم یہاں اللہ کے نبی دنیا سے گئے رہلت فرمائی اللہ کے نبی نے امت نے کیا کیا سنیں میں قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں دیکھیں رسول اللہ موجود تھے حضور کے قلب نورانی پہ قرآن نازل ہوا پورا کا پورا ٹھیک ہے قرآن میں اللہ تعالی نے حضور کی زندگی میں ایک سوال کیا امت سے اب امت میں سب ہیں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبان جتنے فرقیں امت کے ہیں ناج سب سے قرآن یہ سوال کر رہا ہے آگے کوئسٹن مارک ہے اس کا جواب ہر فرقہ دے اس سوال کا جواب نا قرآن کے ہر فرقہ دے قرآن پوچھ رہا ہے قرآن کس کا کلام ہے کلام اللہ اللہ کا کلام قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے میں ابھی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ حدیث میں پھر مسائل ہو جاتے ہیں یہ قبول کرے گا وہ نہیں کرے گا ابھی مسائل ہیں ٹھیک ہے قرآن سب قبول کرتے ہیں قرآن موجود ہے اللہ کے نبی موجود تھے وحی نازل ہوئی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی کے قلب نورانی پہ آئی اور اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ نے کہا ان سے پوچھو کن سے یہ عرب جن کو جاہلیت کے کلچر سے تم نے نکالا تھا جن کو اندھیروں سے تم نے نکالا تھا جن کو ظلال مبین سے نکال کر ہدایت مبین میں لائے تھے یہ رسول اللہ کا کرنامہ ہے نا اللہ کے نبی نے کیا کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِین حضور کے آنے سے پہلے تم ظلال مبین میں تھے تم گراہی میں تھے تمہارا سب کچھ ظلالت تھا تمہارا سب کچھ گمراہی تھا تمہارا پولٹیکل سسٹم تمہارا ایجوکیشنل سسٹم تمہارا تعلیمی نظام تمہارا معیشتی نظام تمہارے لیندین تمہارے روابط تمہارے مراسم تمہارے انڈویجوڑل لائف تمہارے گھر کے اندر زندگی تمہاری معاشرتی زندگی تمہارے گھر کے بہار کی زندگی جتنی زندگی مسلمان مسلمان تو نہیں تھے اس وقت جتنی زندگی عرب گزار رہے تھے قرآن نے کہا جاہلیت کی بنیادوں پہ تھی قرآن کہہ رہا جاہلیت اب اللہ کے نبی نے آکے کیا کارنامہ کیا اللہ کے نبی کا کارنامہ سب سے عظیم پتھر کھاتے رہے نبی مکرم لیکن تبلیغ دین سے پیچھے نہیں اٹھے تیرہ سال مکہ میں تبلیغ دس سال مدینہ کے اندر بہت کٹھن دور گزار رہا ہے تیس سالہ عرصہ حضور نے رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا ظلم مجھ پہ ہوا اتنا کسی نبی پہ نہیں ہوا رسول اللہ کے جملے ہیں پیمبر اکرم پر اتنا ظلم کیا مکہ والوں نے اب سنیں لیکن حضور اللہ کے پیغام کو پیچھے دینے سے پیچھے نہیں ہٹے ایک انج بھی ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے سرینڈر نہیں ہوئے کافروں کی نہیں مانی اب اللہ کے نبی نے ایک بہترین امت بنا دی مدینہ آئے مدینہ کو کیپٹل بنایا مدینہ کو دارالخلافہ بنایا مدینہ کو مرکز اسلام بنایا فتح مکہ بھی ہو گئی اسلام پھیل گیا اسلامی قلم رو قائم ہو گئی بسرہ میں اسلام پھیرا یمن میں اسلام پھیرا کوفہ مدائن مکہ یمن بہرین جتنی یہ آج آپ کو سلطنت نظر آ رہی ہیں عرب جو اس سے تمام اسلامی قلم رو قائم ہو گئی اللہ کے نبی نے کر دی اب جب ہو گیا سب کچھ اب آخر میں ایک آیت آ رہی ہے سنیں یہ آیت جھنجوڑ دینے والی آیت ہے مسلمانوں تمام مسلمانوں سے اللہ کا سوال ہے کہ یہ بتاؤ وَمَا مُحَمَّدٌ عِلَّا رَسُولُ اب ترجمہ سنیے گا ٹرانسلیٹ بہت دلچسپ آیت ہے قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ توجہ سنیے گا یہ نبی ایسے ہی نبی ہیں جیسے پچھلی امتوں میں نبی آئے یہ بھی تمہارے درمیان میں آئے ہیں ٹھیک ہوں جو سنیں آیت سن لیں اگر ٹرانسلیٹ صحیح سے آپ نے سن لیا آپ کو جواب خود ڈھونڈنا ہے میں اپنا جواب خود ڈھونڈوں گا اس آیت کی روشنی میں آپ لوگ خود ڈھونڈیں اور ہر فرقہ جہاں تک آواز جائے ہر فرقہ یہ جواب ڈھونڈے کہ آج یہ جو قرآن سوال کر رہا ہے کیا واقعا ہم اس ٹریک پر ہیں یا نہیں ہیں قد خلط من قبلِ الرسول یہ ایسے ہی نبی ہیں جیسے پچھلی امتوں میں نبی آئے تو مہارے درمیان میں بھی اللہ نے نبی بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لئے افا ام ماتا او قتلا اگر یہ رسول قتل کر دیے جائیں اگر یہ رسول شہید کر دیے جائیں اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں اور یقینا رسول اللہ نے بھی دنیا سے جانا تھا چلے گئے نا حضور بھی ظاہری طور پر تو دنیا سے گئے سب نے جانا اب تو جو سنیں اگر یہ رسول قتل کر دیے جائیں ابھی رسول زندہ ہیں ابھی حضور موجود ہیں مدینہ میں ہیں آیت آگئی مسلمانوں سے سوال ہو رہا ہے جن کو جاہلیت کے کلچر سے نکال کر اسلام میں حضور لائے تھے ان سب سے سوال ہو رہا ہے قد خلط من قبلِ الرسول اگر یہ رسول قتل کر دیا جائے تو بتاؤ تم کیا کروگے بادِ رسول مسلمانوں بادِ رسول کیا کروگے انقلبتم على آقابکم یہ ہے سوال اس رہ پر جس پر اللہ کے نبی نے تمہیں قائم کیا تھا اس پر رہوگے یا انقلبتم على آقابکم عقب عقب عربی زبان میں کہتے ہیں پیچھے پلٹنا کیا تم اللہ کے نبی کی اسی رہ کو جاری رکھوگے بادِ نبی یا واپس پلٹوگے جس پہ پلٹوگے اپنے جاہلیت کے قانون پہ اپنے جاہلیت کے کلچر پہ سنیے گا میں نے امام حسین کے خدوے کا ایک پیراگراف چھوٹا سا پیراگراف تلاوت کیا ہے ابھی ادھر مجھے لانا ہے کہ سنے کربلا کیوں ہو رہی ہے امام حسن کے جنازے پہ تیر کیوں آ رہے ہیں سنیں تمام امت سنیں نبی کے بڑے نواسے کو نبی کے ساتھ دفن ہونے نہیں دیا تاریخ ہے کس نے نہیں ہونے دیا آپ جا کے تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈو پڑھو تاکہ پتا چلے آج کہ کون اسلام کے خادم ہیں اور کون اسلام کے مجرم ہیں یہ یاد رکھو مجرمین اسلام کو خادمین کی قمیز مت پہناو خادمین کی قمیز مت پہناو یہ یاد رکھو کیونکہ حق حق ہوتا ہے حق تنہا بھی ہو تو حق ہوتا ہے حق محتاج اکثریت نہیں ہوتا اکثریت محتاج حق ہوتی ہے توجہ سنیے گا آج معذر کیا ہے ہمارا میار کیا ہے ہمارا میار یہ ہے اکثریت جہاں ہیں وہیں حق ہے ایسا ہی ہے نا چودہ سو سال تھے مسلمان اسی کنفیوزن میں ہو گئے بھئی ہمیں حق سمجھ نہیں آرہا کیوں نہیں سمجھ آرہا کیونکہ ہمیں ہمیں تو جہاں رش نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں حق یہی ہے نہیں عزیزان محترم تو جو سنیے گا حق محتاج اکثریت نہیں ہے حق اگر تنہا بھی ہے تو حق ہے حق پچیس سال اگر خاموش بھی ہے تو حق ہے حق اگر سل بھی کرے تو حق ہے حق اگر جنگ بھی کرے تو حق ہے حق اگر امت کی خاطر خاموش ہو رہا ہے تو تم کیا سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں ہے حق سے دستبردار ہو گئے علی نے خود نحج البلاغہ میں کہا سنے نحج البلاغہ بعد رسول کیا ہوا سنیں میں نحج البلاغہ تک ہوں گا کیا ہوا اب اس آیت کی روشنی میں مسلمان بتائیں کیا اللہ کے نبی کے دین پر قائم رہے بعد میں نہیں ادھر حضور کی آنکھ بند ہوئی فوراں ایک اجلاس ہوا اور اجلاس میں سب کچھ کام ہو گیا اب آپ سب جانتے ہیں میں صرف آگے بڑھوں گا میں نے لانا آپ کو امام حسن تک ہے تاریخ سنیں اب اللہ حق کے نبی دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر ادھر ہوتا کیا ہے نبی کے ٹریک سے امت پیچھے ہٹی پیچھے ہٹی پچیس سالوں میں اتنا پیچھے ہٹ گئی کہ حق جب اپنی جگہ پہ آیا توجہ سنیے گا پچیس سال بعد گیارہ ہجری میں رسول اللہ دنیا سے گئے ظاہری طور پر دنیا سے گئے گیارہ ہجری میں رحمہ امر اکرم اور چھتیس ہجری میں مولا علی اقتدار میں آئے مولا علی اقتدار میں آئے مسند حکومت پر آئے سنیں پچیس سال کا بیچ میں عرصہ ہے اب سنیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا ہے پچیس سال پچیس سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے ایک نسل جوان ہو جاتی ہے ایک جنریشن دو سال جو گیارہ ہجری میں دو سال کا بچہ تھا نا دو سال کا بچہ وہ چھتیس ہجری میں 23 سال کا جوان ہے اب یہ جو جوان ہوا ہے مسلمان سنیں 23 سال کا جب یہ جوان ہوا ان 25 سالوں میں یہ جو دو سال کا تھا اب ہو گیا 25 سال یا 27 سال کا بن گیا اب یہ جو 25 سالوں میں جوان ہوا اس کو دی گئی mix palate جس میں دین بھی تھا تھوڑا سا اور اس palate کے اندر دین بھی تھا تھوڑا تھوڑا حضور کی تعلیمات بھی تھی بلکل تھوڑی تھوڑی لائٹ اور زیادہ تر عربی کلچر بھرا ہوا تھا سنیں یہ پچیس سال میں اس جوان کو دیا جا رہا ہے جو مالا علی اقتدار میں آئے اب وہ جوان جب حق کو اپنی منزل پہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے لیکن علی نے آتے ہی کہا نہیں میں دو چیزوں پہ حکومت چلاوں گا ایک کتابِ خدا دوسرا سنتِ رسول بس that's all final کر دیا مالا علی نے اس کے علاوہ میں کسی کی صیرت پر عمل نہیں کروں گا امر المومنین حق پر آگا ہے اقتدار میں آئے پھر کیا کہ امر المومنین نے سنیں امر المومنین کے نہج البلاغہ کے جملے امام نے یہ کام کیا جب ہی دیکھیں علی کی شہادت ہوئی ہے کیا کیا مالا نے سنیں امام نے اقتدار میں آتے ہی پہلا خدبہ دیا اور کہا اے مسلمانو سنو آپ تو جو سنیے گا یہ جو پچیس سال کا جوان ہے نا یہ دین اور کلچر اس میں مکس ہو گیا تھا عربی کلچر اور رسول اللہ کی تعلیمات کتنا ہو گیا تھا میں ابھی مالا علی کے جملے سے بتاتا ہوں سنیں مالا علی اقتدار میں آئے اقتدار میں آتے ہی امام امر المومنین نے کہا الا سبعبتن کا سبعبتل انا سنو مسلمانو دین تمہاری زندگیوں میں نہیں ہے یہ مولا علی کا خدبہ ہے مولا علی دینداروں کو کہہ رہا ہے اسے نمازی حاجی روزہ دار عبادت گزار تحجد گزار لوگوں کو خطاب کر کے علی کہہ رہا ہے دین تمہارے پاس نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اگر بے دینوں کو کہا جائے تو سمجھ آتا ہے دین نہیں ہے لیکن دیندار کو کہا جائے تمہارے پاس دین نہیں ہے تو بڑی عجیب بات نہیں ہے عجیب بات ہے مولا علی نے کہا سنو وَلَمْ يَبْتِ مِنْهَا إِلَّا سُبَعْبَتُنْكَ سُبَعْبَتِ الْإِنَا دین تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ٹرانسلیٹ سنیں إِلَّا تمہارے پاس تھوڑا سا دین ہے إِلَّا سُبَعْبَتُنْكَ سُبَعْبَتِ الْإِنَا دین کا برطن تم نے اُلٹ دیا آخر میں تلی پر جو چکنائی بچتی ہے اسے لے کے تم دیندار بنے ہوئے ہو ایک بار درود پڑھئے محمد عزیان محطم تو جہاں سنیے گا یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے مجھے اندازہ ہے یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے لیکن میں بہت بہت ساری چیزیں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ لانا میں نے امام حسن تک ہے سنیں امام نے کہا دین کا برطن تم نے اُلٹ دیا تلی پر چکنائی آپ سالن کی پتیلی لیں اس کے اندر سالن پکائیں اور پوری پتیلی کو انڈیل دیں تلی پہ کیا بچتی ہے تلی پہ تری میں ذرا جوانوں کے لیے اردو بھی استعمال کر رہا ہوں اور ٹرانسٹ بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جوان اردو بھول گئے اور اردو زبان میں پتہ نہیں کون کون سے جملے ڈال دیئے اردو زبان کی ٹانگیں توڑ دیئیں آج بہت سارے نور ہوا ہے نا ایسے جیسے مثال کے طور پر آج کے لئے ایک جملہ بولا جاتا ہے اردو زبان میں گڑھا گڑھا جو ہے ہی نہیں اردو کی ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈیں لکھنا ہو چلے جائیں عدب عدب کا مرکز ہے نا پوچھے جا کے گڑھا کوئی اردو میں جملہ ہی نہیں ہے اصل ورڈ ہے گڑھا جس طرح گڑھا اسی طرح پھڑھا یہ کہاں سے آیا جملہ زبان خراب نہیں کریں خدا رہا حفاظت کریں اپنی ثقافت کی حفاظت کریں خراب نہیں کریں زبان پھڑھا کوئی جملہ ہے ہی نہیں لڑائی جھگڑا تنازو تنازہ اصل لفظ تو تنازہ ہے تنازہ یعنی نزہ اب بہرحال یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا ابھی تو بہرحال اردو کی کلاس نہیں دے رہا توجہ سنیں لیکن توجہ سنیں امام نے کیا کہا تلی پر تری تلی پتیلے برطن کی تلی ہوتی ہے تلی تلی پر تری تھوڑی تھی چکنائی ہے اب اس چکنائی کو لے کہ تم دیندار بنے ہوئے اس چکنائی سے مجھے آپ بتائیں سالن کی پتیلی ہے اس کے اندر ہم نے سالن پکایا انڈیل دیا تلی پر جو تری ہے اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں روٹی کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے کچھ ہو سکتا ہے کام نہیں امام نے کہا تمہارے پاس اتنا دین رہ گیا ہے کتنے عرصے میں only 25 years پچیس سالوں میں تم نے نبی کی تعلیمات کو ایسا بھلایا کہ وہ برطن تو ہے تمہارے پاس دین والا برطن ہے مگر اس میں کلچر ہے نیچے چکنائی دین کی ہے تمجھے سنیے کہ کنائی ہے مثال ہے نیچے چکنائی دین کی ہے اوپر پورا کلچر بھرا ہوا ہے اوپر پوری تمہاری ثقافت عربوں کی ثقافت جہلیت سے جس سے اللہ کے نبی نے جہلیت سے نکالا تھا وہ تمام تم نے واپس بھر دی علی نے کہا میں یہ کلچر کا برطن انڈیلوں گا دین کا برطن بھر دوں گا یہ ہے مولا علی کی شہدت کی وجہ کلچر کا برطن انڈیل دیا پھر کہا لا تُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَتِن میں غربال کروں گا غربال میں تَبَلْبُل کروں گا مولا کے جملے سنیں مولا کی ٹرمز آج کل بہت ساری ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں کمپیوٹر کی ٹرمز آپ جانتے ہیں استلاحات میڈیکل کی ٹرمز ٹرمز میڈیکل کی فیلڈ والے جانتے ہیں اچھی بات ہے بہت ساری ٹرمز ہے نا مولا کی ٹرمز کب سیکھیں گے ہم اپنے امام کی زبان آنی چاہیے مولا کی ٹرمز یوز کیا کریں استعمال کیا کریں نایج البلغہ میں مولا نے کہا تَبَلْبُل کروں گا میں تَبَلْبُل تَبَلْبُل جانتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں اوپر نیچے کرنا مولا نے کہا نیچے والے اوپر اوپر والا نیچے جائے گا یہ کیا مسئلہ ہے سنیں کون ہے یہ اوپر نیچے والا مسئلہ علی نے کہا سنو بتانا یہ چاہ رہے ہیں علی یہ جو پچھلی حکومتوں میں وزارتوں پہ بیٹھے ہیں نا اہل گھر جائے گا اہل اقتدار میں آئے گا عمر المومنین نے یہ کیا تَبَلْبُل اوپر نیچے نا اہلوں کو سب کو مسئلہ سے ہٹا دیا اور اہل جو گھر میں تھے انہیں بٹھا دیا یعنی میرٹ کی بنیاد پر میرٹ جس کے اندر ایبیلیٹی تھی جس کے اندر صلاحیت تھی جس کے اندر منیجمنٹ تھی جو امور کو چلا سکتا تھا ایک چیز یاد رکھیں علم ضروری ہے مگر فقط علم ہی کافی نہیں ہے بہت سارے علم رکھنے والے ہیں لیکن اچھے مینجر نہیں ہیں ہر کوئی نہیں چلا سکتا اس لئے علم کے ساتھ ساتھ مدیریت مدیریت یعنی منیجمنٹ یہ بھی آنی چاہیے اب توجہ سنیں عزیزان مہترم میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سنیے گا عمر المومنین نے تَبَلْبُل کر دیا اوپر نیچے نہ اہلوں کو اتار دیا اہل بٹھا دیا زیادہ عرصے حکومت نہیں چلی تین سال چھے مہینے یا آٹھ مہینے حکومت چلی عمر المومنین کو شہید کر دیا اب سنیں اب امام حسن کا دور ہے میں اس دور تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا مسلمان جو جو جوان تھے نا اس وقت ان کے ذہنوں میں کیا بھر دیا گیا تھا رسول اللہ کی تعلیمات پچیس سالوں میں بینڈ لگا ہوا تھا حدیثوں میں بینڈ رسول کی تعلیمات بدل دی گئیں اہل بیت کی شان کی حدیثیں نکالی گئیں اہل بیت کے نام اہل بیت کے فضائل چورا چورا کے ڈالے گئے لیکن کیا کریں اللہ نے فضیلت دیا ہے جتنا چورا کے ڈالے گئے فٹ نہیں آئے کیونکہ جچتے صرف علی پر ہی تھے بھئی یہ میں نہیں کیا رہا تھا سنیے گا ایسا ہے نا جتنے فضائل چورائے گئے نہیں جچے کیوں نہیں جچے اس لیے کہ فضائل عوام نے علی کو نہیں دیئے اللہ نے دیئے اللہ نے دیئے اہل بیت کو یہ فضائل یہ مرتبہ یہ ڈیسگنیشن یہ عہدہ اب سنیں امیر المومنین امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے امام حسن جس وقت اقتدار سنبھال رہے ہیں ایک فتنوں کا دور ہے پروپیگنڈے کا دور ہے ڈرٹی پولیٹکس کا دور ہے ڈرٹی پولیٹکس گندی سیاست اسلامی نہیں گندی سیاست جو شام سے ہو رہی تھی کتابوں کے حوالے میں دے سکتا آپ کتابیں جا کے پڑھیں کہ کون کر رہا تھا کیا کر رہا تھا کس طرح کر رہا تھا کون اہل بیت کے قتل میں ملوث ہیں لوگ کون سازشوں میں ملوث تھے کس کس نے کیا کیا پلاننگ کی ہے امام حسن کی شہادت میں ہم موجود ہیں کردار موجود ہیں اب سنیں امام حسن کا دور آتا ہے صرف چھے مہینے بھی نہیں گزرے تھے امام حسن کی حکومت کے لیے کیا مسئلہ بن جاتا ہے کیا مسئلہ بنتا ہے ادھر سے لشکر چڑھائی کرتے ہیں پہلے تو امام حسن کے لیے خط و خطابت کی جاتی ہے امام حسن کو امام حسن سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں میں تفرقہ مت ڈالو خون خرابہ مت کرو مسلمانوں کا خون بچاؤ اہل بیت یہی چاہتے تھے اہل بیت نے ہمیشہ یاد رکھیں اہل بیت نے مسلمانوں میں اتحاد چاہا تھا اتحاد چاہا تھا آپ دیکھ لیں پچیس سال امر المومنین حق پہ رہتے ہوئے خاموش تلوار نہیں اٹھاتے وسیعت رسول یاد ہے نبی کی وسیعت ہے کہ اے علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی ہے کیوں امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے امت نہ ٹوٹ جائے کتنا خیال ہے علی کو اولاد علی کو امت کا آج امت دیکھیں اپنے آپ کو کہ تفرقہ بازی نہ کرے فرقہ واریت نہیں کرو فرقہ واریت جرم ہے فرقہ واریت گناہ ہے آئے ہاں کر دیکھیں امام حسن کا کردار امام حسن کا دور آتا ہے آپ کے ذہن میں رہے دین کا برطن خالی ہے امر المومنین نے سیدھا کرنا چاہا زیادہ عرصہ امر المومنین اختدار میں نہیں رہ سکے اور امر المومنین ادھر تعلیم و تربیت میں توجہ تو دے رہے تھے مگر ادھر تین بڑی جنگیں مسلمانوں کے اندر ہو گئیں تین بڑی جنگیں جمل صفین نہرمان تو امر المومنین کا دور حکومت زیادہ تر جنگوں کے اندر گزر گیا جنگوں کے اندر گزر گیا حدیث رسول اور جتنی تعلیمات تھیں جن پر بینڈ تھا امر المومنین اسے ریکاور کرنے میں مولا علی نے ریکاور کیا تعلیمات رسول کو کافی ریکاور کیا لیکن اس حساب سے نہیں ہو سکی جیسا مسلمانوں کے لئے ضروری تھا لیکن امر المومنین کی دور میں کافی ہوئیں بہرحال ادھر امر المومنین کا دور ختم ہوتا ہے شہدت ہوتی ہے مولا علی کی امام حسن کا دور امام حسن کو موقع ہی نہیں ملا اتنا فتنوں کا دور ہے کہ سنیں امام حسن لشکر بناتے ہیں کوفہ والوں کو کہتے ہیں میرا ساتھ دو کوفہ کیپٹل ہے اب کوفہ دار الخلافہ ہے کیونکہ مولا علی نے کوفہ کو کیپٹل بنایا تھا اب سنیں امام حسن لشکر لے کے نکلتے ہیں مگر امام حسن کے لشکر میں کون کون لوگ تھے سنیں ایک گروہ چند کٹیگریز سی لوگوں کی پہلا گروہ امام حسن کے لشکر میں وہ تھا جو امام حسن سے مخلص تھا متی تھا امام کا لیکن تعداد میں بہت تھوڑے تھے میں اگر اسطلاح میں کہوں امام حسن کے شیعہ کیونکہ دیں کہ شیعہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے پیروکار کو پیچھے چلنے والے کو اور محب میں اور شیعہ میں فرق ہے محب میں اور شیعہ میں فرق ہے محب وہ ہے جو اہلِ بیعت سے صرف محبت کرے وہ محب ہے اور پاکیزہ ہے وہ دل جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت پاکیزہ ہے وہ دل اس کا مقام ہے اس کا مرتبہ ہے لیکن عزیزانِ مہترم محب سے اوپر کا ایک اور درجہ ہے جہاں تک ہم نے جانا ہے جو چلا گیا بہترین ہے لیکن جو نہیں گیا اس نے جانا ہے وہ کیا ہے محب جب اپگریٹ ہوتا ہے تو وہ شیعہ بنتا ہے شیعہ پیروکار محب اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا شیعہ محبت کے ساتھ اطاعت کرنے والا ان کی ماننے والا علی کو ماننے والے کو محب کہتے ہیں علی کی ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں علی کی ماننے والا یہ اگلا درجہ یہ میں نہیں کہہ رہا ماسومین کی روایتیں موجود ہیں وقت نہیں ہے کہ میں ابھی روایتیں پڑھوں ونہ روایتیں موجود ہیں ونہ آپ کے پاس ایک دلیل کے طور پر بتاتا ہوں آپ حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں سب حدیثِ قصہ میں کیا جملہ ہے شیعتنا ومحبینا جہاں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوں بھئی دو الگ الگ ہے نا یہ گروہ ایک ہی ہوتا تو ایک ہی کافی تھا لیکن نہیں اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا اس عزداری کیا فلسفہ سنیں بھئی محب تو سمجھ آگیا ہے جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہے میں بھی شاید اب سب اپنا اپنا محاذبہ کریں میں اپنا کروں میں بھی ابھی محب ہوں شیعہ بننا باقی ہے لیکن توجہ سنیں کیونکہ شیعہ ایک بڑا مقام ہے یہ اگر مقام ہمیں سمجھ آگیا ہے امام حسن کا دور سمجھ آ جائے گا توجہ سنیں اب یہ شیعہ آتا کہاں سے ہے آسمان سے نازل ہوگا کوئی فرشتہ لائے گا نہیں آئیں سنیں ان مجلسوں کے دروازے سب پہ کھولو آیا مجلس میں محب ہے کیونکہ محبت کرتا ہے حسین سے تو مجلس میں آیا ہے لیکن فلسفہ ازاداری سنو آیا محب تھا ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے آیا محب تھا راہ حسین ایسی بتاؤ جب اٹھ کر جائے تو محب نہ رہے شیعہ بن کر جائے بس ازاداری مہترم ہو گئے گفت کو تمام محب اور شیعہ یہ مرحلہ ہے جب تک اپگریٹ نہیں ہوں گے امام کو چاہیے کون آئیں پوچھتے ہیں امام حسن کے ساتھ آئے چند شیعہ چند اس درجے کے اس کردار کے جو امام چاہتے تھے لیکن وہ تعداد میں زیادہ نہیں تھے اتنے بھی نہیں تھے جتنے امام حسین کو ملے دیکھیں مظلوم ترین امام امام حسن امام حسن کی امام حسین کی شہادت سب سے زیادہ مظلومانہ ہے حسن کی زندگی مظلومانہ امام حسن کی زندگی مظلومانہ ہے اتنے بھی نہیں ملے جتنے امام حسین کو ملے آئیں آ کر سنیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھیں دشمن نے سازش کی یہ دشمن کی سازش ہے میں ابھی ایک حدیث بھی سناوں گا آپ کو توجہ سنیں ادھر کیا چاہیے اطاعت امام کے لشکر میں آئے دوسرا گروہ جو امام حسن کے لشکر میں تھا سنیں کون تھا وہ تھے منفعت پرس لالچی لوگ جو مالِ غنیمت لوٹنے آئے تھے جو اس لئے آئے تھے بھائی جنگ ہو رہی ہے چلو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا ایک لوٹیرا گروپ نہیں ہوتا کہیں بھی دھرنا ہو احتجاج ہو کچھ بھی ہو مسئلہ ہو تو ہوتا ہے نا ایک آج بھی ہے یا نہیں ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہے یا نہیں ہے ایسے ہوتے نا یہ بھی لوٹنے والا گروہ تھا لوٹ مار والا گروہ امام حسن کے کٹیگریز میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا گروہ جو امام حسن کا ساتھ دینے آیا وہ چند شیعہ تعداد میں بہت کم دوسرے منفعت پرس لالچی لوگ تیسرا گروہ جو آیا اچھا یہ جو دوسرا گروہ تھا نا لالچی منفعت پرس تعداد میں یہ زیادہ تھے تیسرا گروہ جو امام حسن کے لشکر میں تھا ساتھ آیا وہ کون تھا وہ تھے امیر شام کے دشمن امام حسن کے دوست نہیں تھے امام حسن کے محب نہیں تھے امام حسن کے چہنے والے نہیں تھے امیر شام کے دشمن تھے انہوں نے دیکھا دشمن کا دشمن تو اس پولیسی کے دہت امام حسن کے ساتھ گئے ورنہ اخلاص و خلوص کے ساتھ امام حسن کے ساتھ نہیں آئے یہ تیسرا گروہ چوتھا گروہ قبیلہ پرس لوگ جو یہ دیکھ رہے تھے بھائی میرے قبیلے کا سردار میرا لیڈر جا رہا ہے تو میں بھی چلتا ہوں میرا لیڈر جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں معرفت کے ساتھ نہیں آئے امام حسن کو امام مان کر خود کو پیروکار بنا کے نہیں آئے بلکہ دیکھا دیکھی آئے وہ سارے کام ہوتے ہیں نا جو ہم لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں ٹرینڈ چلتا ہے مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی ٹرینڈ چل جاتا ہے پاکستان میں تو بہت ہی ٹرینڈ چلتے ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی رخ کیسے موڑا جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو ریموٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بٹن وہ دباتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا ٹریک ایسے گھومتا رہتا ہے کبھی در کبھی ادھر تو اسی طرح اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے چودہ سو سال سے عوام کا جو ریموٹ ہے جیسے ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے چودہ سو سال سے عوام الناس کا ریموٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی رہا ہے ہمیشہ حکومت ہوگا ہاتھ میں رہا ہے انہوں نے گھوماتے رہے اپنے تحت اور وہ نیشنز وہ قومیں ہمیشہ کٹ پتلی بنی ہیں جن میں شعور نہیں تھا جن میں آگہی نہیں تھی جن میں آویرنس نہیں تھی جن میں بیداری نہیں تھی یہ تاریخ ہے عزیزان محترم بس سنیں امام حسن کے گروہ یہ چار پانچ گروہ امام حسن کے ساتھ آئے امام حسن کی اپنی فوج کا سالار عبیدلہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا جناب عباس کے دو بیٹے ہیں ایک عبداللہ ابن عباس ایک عبیدلہ ابن عباس عبیدلہ ابن عباس امام حسن کی فوج کے سالار ہیں آتے ہیں فوج کے کمانڈر ہیں سالار بیک بون ہوتا ہے ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے اور سالار کھڑا ہے تو پورا لشکر کھڑا ہے سالار اگر مر گیا بھاگ گیا چھوڑ گیا تو پوری فوج تتر بتر ہو جاتی ہے امام حسن کی فوج کا سالار گراؤن ریالیٹیز کو سمجھیں امام حسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے امام حسن کی مظلومیں سمجھیں امام حسن کے یہ ساتھ کی چند گروہ ہے اور سالار امام حسن کی فوج کے سالار کو آفر کی امیر شام نے بارہ ہزار دینار دوں گا شام کی خوبصورت عورت سے نکاح کر رہوں گا تیرے عقد میں دوں گا اور شام کی فوج کا سالار بنا ہوں گا کیونکہ شامی فوج زیادہ بڑی تھی شامی فوج زیادہ تعداد میں زیادہ تھی تو اس نے تین اوفرے کی امیر شام نے عبیداللہ ابن عباس کو عزیزان محترم تاریخ ہے امام حسن کی فوج کا سالار عورت منصب عہدہ عورت مال عہدہ تین چیزوں پر امام حسن کی فوج کے سالار بگ گئے بگ گئے چلے گئے لشکر آدھا امام حسن کا وہیں تطر بطر ہو گیا اب یہاں پر سنیں یہ تاریخ ہے امام حسن کے ساتھ اب کون رہ گیا لالچی لوگ منفیت پرس جو آئے صرف لوٹنے تھے لوٹ مار کے لئے آئے تھے انہوں نے دیکھا بھئی جنگ تو ہوئی نہیں رہی ہے جنگ تو نہیں ہو رہی نا جنگ ختم ہو گئی سالار ہی نہیں رہا جنگ نہیں ہے انہوں نے تلواریں اٹھائیں امام حسن کے خیمے پہ حملہ کیا زہرہ کے بیٹے کی ران مبارک کو زخمی کر دیا امام حسن کے خیمے کو لوٹ لیا نیچے سے مسند کھیچ لی امام کے ظلم کیا بربریت کی سنیں ازادارو سنیں سنیں ایک امام پہ یہ ظلم ہوتا ہے دوسرا بہتر لے کے کربلا جا رہا ہے only twenty seven only seventy two ہزاروں مسلمان تھے کہاں تھے ہزاروں محب تھے محب رہنا کافی نہیں ہے محب سے شیعہ تک کا سفر کرو ورنہ امام تنہا شہید ہو جائے گا اگر میں کہوں بھی میں محب ہوں کافی نہیں ہے نہیں آگے بڑھنا ہے عمل کے میدان میں آنا ہے سنو کوفہ خاموش مدینہ خاموش مکہ خاموش بسرہ خاموش مدائن خاموش یمن خاموش زہرہ کا بیٹا اپنا کنبہ لے کے کربلا جا رہا ہے کیا کرنے اللہ کے دین کو بچانے الٹا برطن سیدھا کرنے وہ جو تلی پر دین تھا حسین ابن علی اسے سیدھا کرنے گئے سیدھا کرنے گئے ہیں نا سنو عزیزان محترم سنو کیا کرنے گئے ہیں سیدھا کرنے حسین ابن علی لیکن یہ برطن آسانی سے سیدھا نہیں ہوگا اس کے لئے علی اکبر دینا ہوگا اس کے لئے علی اصغر دینا ہوگا اس کے لئے زینب کی ردا دینی ہوگی ازادارو سنو غیرت مند ازادارو سنو کوفہ سے تو پھر بھی چند لوگ آ گئے حبیب ابن مظاہر بھی کوفہ سے آئے مسلم ابن اوساجہ بھی آئے ابو سمامہ سیدھاوی بھی آئے ابو سمامہ اسدی بھی آئے چند لوگ آئے اے مسلمانوں تاریخ پڑھو خالی کوفہ کو کرٹسائز مت کرو ہاں ہم کوفہ کا ساتھ نہیں دیتے جو قتل حسین پہ خاموش تھا وہ بھی لانت اللہ ہے ہم تو زیارت ناموں میں لانت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم راضی نہیں ہیں اس سے ہاں عزیزان محترم یاد کرو کوفہ سے تو پھر بھی چند لوگ آئے نا حسین ابن علی کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بھی نہیں آیا سوائے امام حسین کے گھر کے افراد کے مکہ سے صرف دو آدمی آئے مکہ اتنی بڑی اسلامی قلم رو مدینہ اتنی بڑی اسلامی قلم رو بصرہ اسلامی قلم رو یمن اسلامی قلم رو تاریخ ہے کربلا سنو حسین کا ساتھ دینے امام کنبے کو لے کے چلیں کوئی نہیں آیا فرق جانتے ہو کیا ہے فرق سنو کہ کیا ہے کوفہ میں ہزاروں محب تھے مدینہ میں ہزاروں محب تھے مکہ میں ہزاروں محب تھے یمن میں ہزاروں محب تھے مدائن میں ہزاروں محب تھے حسین کے شیعہ فقط بہتر تھے یہ ہے موہب اور شیعہ میں فرق یہ ہے موہب اور شیعہ میں فرق اگر موہب اور شیعہ میں فرق نہیں سمجھے تو تم نہیں سمجھ سکتے حسین نے ہمیں کربلا کیوں بولایا سنو کہ روزے پہ کیوں بولایا اے ابا عبداللہ کے ظاہروں تم پہ ہمارا سلام ان قدموں پہ سلام ہے جو حسین کے روزے کی جانب بڑھ کے گئے ہیں زیارت کر کے آئے ہیں لیکن اپنا مقام تو پہچانو سنو کہ کیوں بولایا ہے صرف مادی چیزیں لینے نہیں مادی چیزیں تو یہاں بھی مل رہی ہیں نا یہاں دعا کرو حسین کو وسیلہ بناو اللہ یہاں بھی دے دے گا تیرا ہے نا کربلا کیوں بولایا سنو عزہ دارو کربلا کیوں بولایا اس لیے بولایا وہ جو حسین کے روزے کی جالی ہے نا اس کو جب پکڑو تصور کرو جالی نہیں ہے میرے مالا کا ہاتھ ہے بیعت کے لیے بولایا ہے اہد کے لیے بولایا ہے یہ تمہیں بتانے بولایا ہے کہ موہب نہیں رہنا شیعہ بن کے واپس جانا حسین نے شیعہ بنانے بولایا ہے کس کے لیے مالا اب ہم شیعہ بن کے کریں کیا وہ آنے والا ہے پردہ غیب سے وہ باروان وہ حسین کا بیٹا اس کو ناصروں کی ضرورت ہے آج نہیں ہے امام کو ضرورت اس عزداری کا مقصد یہی ہے موہب ہزاروں تھے شیعہ بہتر تھے موہب ہزاروں تھے حسین کے پاس شیعہ چند تھے امام حسین کے پاس یہ تھے ہاں عزدارو سنو فرق سنو گے موہب اگر تعداد میں زیادہ ہوں مگر شیعہ کم ہو موہب ہو شیعہ نہ ہو یا کم ہو تو سنو گے کیا ہوتا ہے بھئی نقصان کیا ہوتا ہے ہم موہبی رہے ہیں ٹھیک ہیں کیوں بنے اتنے آلہ درجے پر کیوں جائیں کیوں اتحاد کریں اہل بیعت کی سنو نقصان کیا ہوتا ہے اگر موہب ہو شیعہ نہ ہو زہرہ کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں برداشت کرو گے یہ نقصان اللہ اکبر موہب ہو اور شیعہ نہ ہو نبی کی بیٹی کا دروازہ چل جاتا موہب ہو اور شیعہ نہ ہو علی کا سر مسجد کوفہ میں زخمی ہو جاتا موہب ہو اور شیعہ نہ ہو حسن کے نیچے سے مسجد کھچ لی جاتی ہے موہب ہو اور شیعہ نہ ہو تیرا زربوں سے حسین زبا کیا جاتا ہے موہب ہو اور شیعہ نہ ہو سنو گے زین العابدین بعد کربلہ چالیس سال خون روتا ہے موہب ہیں ہزاروں پرسہ دار ہزاروں آکے کہتے تھے مولا علی اکبر کا پرسہ مولا قاسم کا پرسہ مولا عباس کا پرسہ زین العبا کہہ رہے ہیں ہزاروں پرسہ دار ہیں بیس شیعہ نہیں ہیں میرے پاس امام زین العابدین کے جمعی عجرکم اللہ زہرہ آپ سے راضی ہو سننا زیدہ موہب ہو اور شیعہ نہ ہو چودہ سال موسیٰ قازم بغداد کی جیل میں اللہ اکبر چودہ سال اسیر زہرہ کا بیٹھا چودہ سال مظلوم لاشا پلے دجلہ پر رکھا رہا مزدوروں نے آکے اٹھایا موہب ہو اور شیعہ نہ ہو تو سنو گے کیا ہوا امام رضا کو مامون کے کارند خنجر لے کر آئے مدینہ سے گرفتار کیا خوراسان لے آئے امام رضا کا گھرانہ روتا رہا مدینہ سائلنٹ مدینہ خاموش مدینہ اپنی زندگی میں لگا ہے موہب ہو اور شیعہ نہ ہو پچیس سال بھری جوانی میں نوے امام شہید کر دیے گا ہے بھری جوانی میں امام جواد امام تقی شہید کر دے گا عجرکم اللہ سیدہ رضا موہب ہو اور شیعہ نہ ہو سنو کہ کیا ہوگا امام نقی کو سامرا لے گئے نظر بند کر دیا موہب ہو اور شیعہ نہ ہو سنو عزادارو امام زمانہ کا بابا کتنا مظلوم ہے امام اسکری وہ واحد امام ہے زندگی میں ایک بار بھی حج پہ بھی نہیں گئے زہرہ راضی ہو سیدہ راضی ہو بلند آواز سے گریہ کرنا آجی پرسا دینے آئے ہو کس کو پرسا دینے آئے ہو وقت کے امام کو پرسا دینے موہب ہو اور شیعہ نہ ہو بارہ سو چوہتر سال سے پردہ ہے غیب میں منتظر ہے تیار ہو میں آؤں گا امام میں کوئی کمی نہیں مالا مجھ میں کمی ہے اسی لئے حسین نے بلایا ہے کہ مہدی کے ناصر بنانے بس ماتی چیزیں نہیں معذرت کے ساتھ سر آنکھوں پہ ہا جاتے سر آنکھوں پہ لیکن حسین سے مانویت مانگو حسین سے کردار مانگو حسین سے عفت مانگو حسین سے پاکدامنی مانگو حسین سے اپنا کردار لے کر آؤ کربلا سے بس ازادہ محب ہو اور شیعہ نہ ہو بارہ سو چوہتر سال سے پردہ ہے غیب میں زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام اس گلے پر گریہ کرنے آئے ہو نا گریہ کرنے آئے ہو رونے آئے ہو نا ماتم بھی کرتے رہو ساتھ میں ماتم آتا ہے نا ماتم بھی کرنا تابود برامت ہوگا ماتم بھی کرنا سنو عزادہ رو زیارت ناہیہ میں رو کے کہتا ہے میرا سلام اس کو خوش کے گلے پر جس کو پانی میسر نہیں آئے ماتم آزادہ رو ماتم زہرہ آپ سے راضی ہو سنو گے اور کیا کہتا ہے اولاد والے بیٹھے ہو اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر سلامت رکھے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں نا بوسہ دینا گھر جا کے اپنی بچیوں کو چھوٹی بچی کو لیکن ہاں غربت سکینہ یاد کرو منتظر تھی کوئی آئے گا دلاسہ دے گا تسلی دے گا خیمیں جل رہے تھے بچی اتنی چھوٹی ہے یتیمی کا مطلب نہیں پتا خیمیں جل رہے ہیں کھڑی ہو کے سوچنے لگی کوئی تو آئے گا دست شفقت رکھے گا کسی نے آ کے تماشے مارے کسی نے گوشوارے چھینے نہرِ القما روخ کیا چچا اببا زہرہ راضی ہو ماتم بھی کرنا ماتم بھی کرنا عجرکم اللہ عزدار و گریہ کرنا ابو بصیر کو امام باقر کہتے ہیں ابو بصیر میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑ ہی ماں جوان بیٹے پہ رو جملہ کہوں سن سکو گے جیسے امہ لیلہ اکبر کو روئی جیسے امہ فروہ قاسم کو روئی ہے جیسے امہ رباب چھاؤں میں نہیں گئی ہاں عزدارو سننا ام المصائب کے دو جملے سنو سب سے عظیم ماں زینب ہے کربلا کی زینب ہے نا اتنی عظیم ہے اپنے بچوں کو نہیں روئی اللہ اکبر ہمارا سلام علی کی بیٹی پر ہمارا سلام ام المصائب پر مدینہ آگئی لٹ کر سنو دو جملے پھر امام حسن کے دو جملے تابود برامد ہوگا ماتم بھی کرتے رہنا لیکن اس طرح ہاں تو کرو جیسے حق بنتا ہے ابو بصیر کو جیسے امام باقر کہتے تھے گریہ ایسے کرو ہاں عزدارو ہو گئی گفت کو تمام بس سنو عزدارو جلوز برامد ہوگا تابود برامد ہوگا دو جملے سنو ادھر زینب قبر نبی سے لپٹ کے کہتی ہے نانا قاسم کے ٹکڑوں کا پرسا سن کے رو رہے ہونا امام زمانہ دیکھ کے روت نانا اکبر کے کلیجے کا پرسا نانا آباس کے بازوں کا پرسا راوی کہتا ہے قبر نبی پہ لرزہ آ گیا خون بھرا کرتا نکالا قبر نبی پہ رکھ کے کہتی ہے نانا ستر قدم کے واصلے سے دیکھ غیرت مند عزدار بیٹھے ہو اللہ آپ کی غیرتوں کو سلامت رکھے مردوں کی غیرت سلامت رہے گی تو آپ کی خواتین کا پردہ سلامت رہے گا اللہ میری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے بس عزدارو سنو ام المسائب نے کیا کیا دیکھا ماں کی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھیں گھر اپنا جلتا ہوا دیکھا آخری جملے تابوت آ رہا ہے آخری جملے گھر اپنا جلتا ہوا دیکھا مدینہ میں بابا کا سر زخمی دیکھا حسن کی شہادت کا وقت آیا بستر شہادت پر سبت اکبر لیٹا ہے اب جو قیہ ہوئی برداشت کر لینا حسن کو جو قیہ ہوئی قیہ نہیں تھی جگر کے ٹکڑے نکل گئے ماں تعم کرتے رہا ماں تعم کرتے رہا جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے حسین دیکھ کے رونے لگے حسن نے قریب بلایا کلیجے سے لگایا کہا بھائی حسین مجھ پہ مت رو ہو تمہارا دن مجھ سے بھی بڑا ہے آخری جملے تابوت برامت ہوگا آخری جملے تمہارا دن مجھ سے بھی بڑا ہے آزادارو اب سنو حسن اس دنیا سے چلے گئے اِنَّا لِلَّهَ کی صدا بلند ہوئی جنازہ تیار ہوا مسلمانا سنو مسلمانا سنو آخری جملے تابوت آ رہا ہے تابود آ رہا آخری جملے اے مسلمانا سنو ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہو ہم شہادت پہ نہیں روتے ہم بچی کے تماشوں پہ روتے ہیں ہم زینب کے بازووں میں رسن بندی اس پہ روتے ہیں ہم تمہاری غیرت پہ روتے ہیں کہ غیرت شامیوں کی مر گئیں کوفیوں کی مر گئیں ہم سنو گے کس پہ روتے ہیں اب سنو مدینہ میں جنازہ تیار ہوا نبی کے بڑے نواسے کا جنازہ باہر نکلا کوئی تاریخ میں ایسا جنازہ ہے جو لوٹ کے آیا ہو آخری جملے تابود آ رہا ماتم کرو آزادارو ماتم کرو ماتم آتا ہے آخری جملے کوئی ایسا جنازہ ہے ہاں ایک جنازہ ہے گیا تھا کفن میں تھا واپس آیا خون سے رنگین ہو گیا علی کی بیٹی نے جب بھائیہ کے جنازہ پہ تیر دیکھے سر پیٹا واہ حسنہ واہ محمدہ سنو آزادارو دابودا گیا ایک بھائی کے جنازہ پہ تیر ایک کا جنازہ تیروں پہ زینب کربلا سے مدینہ روح کیا کہا یا رسول اللہ نوو سازی بھائی میٹا رہی ہے آسان آسان پنچے تن کے عوما میٹا رہی ہے آسان پنچے تن کے �یکا موسیقی